پیٹرولی مصنوعات کے نرخ میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا گیا ہے عالمی مارکٹ میں سستا ہوتا تیل مقامی مارکٹ میں سستا نہیں ہوا ہے پیٹرول دو سو تہتر روپے پی لٹر تک پہنچ گیا ہے جبکہ عوام چکرا کرے گئے ہیں مزید افصیلات اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں حکومت ڈالر کنٹرول کرنے میں نہ کام مہنگے ڈالر نے عالمی مارکٹ کے سستے تیل کو مقامی مارکٹ میں مہنگا کر دیا پیٹرول ڈیزل مہنگا کر کے عوام کو مزید مہنگائی کے شکنجے میں گز دیا گیا سولہ مارچ سے پیٹرول کے نرخ میں پانچ روپے فی لٹر اضافہ ہو گیا پیٹرول کا ریٹ دو سو بہتر روپے تیرہ ہنوے پیسے فی لٹر تک پہنچ گیا ڈیزل کے نرخ میں تیرہ روپے فی لٹر اضافہ ریٹ دو سو تیرہ ہنوے روپے تیرہ ہنوے پیسے فی لٹر ہو گیا پیٹرولی مصنوعات کے نرخ میں مسلسل اضافے سے عوام پریشان ہیں غریب بندہ غریب ہی رہے گا ہمیر ہی ہمیر ہوگا یہ اگر ان کو اتنا سا سے غریبوں کو ہے تو یہ کم کریں نا کیوں انہیں کم کرتے دن پا دن یہ منگائی کری جارے ہیں منگائی کری جارے ہیں تو غریب بندہ جو بہت پریشان ہیں تین سو تک جائے گا جو حالات جا رہے ہیں اس وقت ملک کے یہ سارا کیا درہ جو ہے نا خان صاحب کا جو پچھلی کمہ جا چکی ہے مارکٹ ذرائع کے مطابق اگر ڈالر مناسب نرخ پر ہو تو پیٹرول ڈیزل کسی صورت اتنا مہنگا نہیں ہو سکتا اور عوام کو ریلیف مل سکتا ہے